موسیقی ہلکے ہلکے سفید بادل ہیں بھورے بھورے تنکے اور ہرے ہرے پتے موسیقی بھورے ان کی کچھ نظر نہیں آرہا کیا تمہیں ان بادلوں میں نوجوان ہی نظر آرہا خوبصورت نیلی نیلی آنکھوں والا نوجوان بادلوں میں نہیں مجھے تو کئی نہیں نظر آرہا پھر کوشش کرو غور سے دیکھو اوپر اور اوپر اٹھتے ہوئے بادلوں سے بھی اوپر آسمانوں سے بھی اوپر کوئی شکل کوئی ہیوڑا بس بھورے بھورے تنکے اور تازہ تازہ پھول اچھا تم سو رہی ہو اور گہری اور گہری نیت بہت گہری نیت بہت گہری نیت ہاں میں تمہارے پاس پورے ایک ہفتے ٹھہروں گی نہیں تم کمسکا میرے پاس ایک مہینہ ٹھہروں گی ٹھیک ہے میں تمہارے پاس پورا ایک مہینہ ٹھہروں گی تم کار بھی چلانا سیکھو گی اور لائسنس بنوا کر جاؤ گی ہاں میں موٹر چلانا سیکھوں گی اور لائسنس بنوا کے واپس جاؤ گی اور میرے ساتھ تم پیانو لیسنس پہ بھی جاؤ گی ہاں میں تمہارے ساتھ پیانو لیسنس پہ بھی جاؤ گی اور تم میرے پسند کے کپرے پہن ہوگی اور اپنے پہناوا چھوڑ دو گی ہاں میں تمہاری پسند کے کپڑے پہنوں گی اچھا اس وقت کمرہ میں کون داخل ہوا ہے ہاں تمہارے ابو سوچ کر بتاؤ اس وقت اس وقت تمہارے اور میرے صرف کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے کیا تم گہری نینس ہوئی ہو ہاں میں بہت گہری نینس ہوئی ہو کیا تمہیں ابھی بھی پورے تنکے اور نازک پھول میں صرف نہیں اب متلہ بالکل صاف ہے کیا میری آواز دور سے آرہی ہے ہاں تمہاری آواز تھوڑی دھیمی ہے لیکن الفاظ بالکل صاف سنائے دے ہاں میری بات غور سے سنو اس وقت کمرے میں کون داخل ہوا ہے ہاں تمہارا ڈرائیور چیزیں اچھا مجھو یہ بتاؤ اس کا نام کیا ہے منظور حسین جی بھی بے وکوف تم سے کس نے پوچھا ہے میرے خیال میں اس کا نام منظور ہے ظاہر ہے اچھا منظور کہاں کے رہنے والے ہیں میں پوچھتی ہوں کہاں کا رہنے والا ہے سوچو اور سوچو نہیں فیلال یہ میرے لئے بہت مشکل ہے تم اپنے سے باہرہ ہو آہستہ آہستہ خول لے خول لے اس دنیا میں اس کمرے میں میرے پاس میرے پاس ہاں میرے ناردینز تم نے آئے جی سر اچھا سیئے سنو کل سے تم نے ہمارا بی بی کو کار چلا لے سکھا گیا اوکی جی سر چیئے پورا جی سر موسیقی 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 منزور جی سر تمہیں پتہ ہے عورتوں کو سر نہیں کہتے ہاں سر پتہ تو ہے لیکن عادت پڑی بھی ہے ہم ڈرائیور لوگوں کو ہرے کو سری گینا پڑتا ہے تمہارے دن میں سر کو کیا کہتے ہیں سر ہم تو سائن کہتے ہیں عدب کے واسطے ٹھیک ہے سر تم بھی مجھ کو سائن بلائے کرو ہر آپ کو پتہ ہے سر کہ عورتوں کو سائن نہیں کہتے مجھے یہ لفظ اچھا لگتا ہے پیارہ لگتا ہے اگر آپ کو پیارہ لگتا ہے سائن تو ہم کو بھی منظور ہے اب یہ تو ہو گیا فاروڈ اب تھوڑا ریو بس چلیں سائن نہیں آج نہیں پس ٹھیک ہے سائن منظور جی سائن تمہیں ملک صاحب کے گھر پہ کتنا عرصہ ہو گیا کام کرتے ہوئے سائن تقریباً آٹھ سال کا عرصہ تو ہوئی گیا ان کے باس پہلے کام لازم تھے پہلے میں ٹرک چلایا کرتا تھا سائن مہدرباد سے جام شروع برشاہ سے کراچی ٹرک چلانے کیوں چھوڑ دیا سائن اس میں چالا کی تھی بہیمانی تھی مہرہ پھیری تھی اس میں تمہیں بہیمانی اور مہرہ پھیری پسند نہیں پسند تو ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں منظور سائن گھر چلے جیسے آپ کی مرضی سائن آرام سے ایکسیلیٹر کو آہ ہاں سائن آہ اب آگے سے لیفٹ کے رائٹ سیدھے ہاتھ کو لے لیں آہ ٹی وی کا آواز کے بغیر کیا مزاز ہوئی جان میرے بیٹے آپ نے بادا کیا تھا آپو جی کیا بادا وہی کہ منگل اور جمعہ کے روز ٹی وی آواز کے بغیر چلے گا بھئی کیا تو تھا مگر یہ ذلم ہے بادا اس بادا ساری ابو بیٹھ جاؤ منظور جی سمی اورنگ زیب کہا ہے آج آپ دو چار ٹیکے لگوائیں صاحب جی سورنگ زیب کو ہر تیسرے دن بیمار بن کے پڑ جاتا ہے ہاں لگوائیں گے ٹیکے نور بی بی پر اب اس کا کیا حال ہے منظور صحیح اب تو بلکل ٹھیک ہے وہ بلیز یا کام اکھانے رو کیا بات ہے بیٹی ہوں ما کچھ نہیں انکل ایسی بس ایسی یہ کہہ رہی تھی کہ انکل پر بلا ظلم ہو رہا ہے آواز لگا لو فیسے تمہاری دوست بہت اچھی ہے زویلا کیوں خان سامو میں تو کہتا ہوں جی انہیں جانا ہی نہ دیں زویلا بی 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 تگڑی ہو گئی ہے کیوں نور بی بی ایک بات اچھی ہو گئی صاحب جی ہماری زویلا بی بی روز تیار ہونے لگی ہے یہاں اببو کا میرا کانٹریکٹ ہے وہ بھی ہفتے میں دو دن جس پروگرام کی چاہے وہ آواز بن کروا سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں بوچ لے لیتے ہیں ہم؟ جو یہ چاہتے ہیں کہ انکل ٹی وی دیکھے وہ ہاتھ کڑا کرے یہ بہی مانی ہے اسٹاد صاحب ہاں ٹھیک ہے اچھا زویلا اب ٹی وی آواز کھول لیں تو انکل کے ووچ زادہ ہیں ہم؟ کیا تم میر سے دوستی نبھانے آئی ہو یا دماؤرسی جاگ لگانے آئی ہو آئی تو میں ایسے میں دوستی کرنے تھی لیکن یہ دیماؤرسی ہے نا یہ میرے گلے پڑ گئی کیا کرنا کیا بولبولوں کی طرح چیکتی ہے رونک ہو گئی ہما کے آنے سے ہمارے گھر میں ہے نا منظور جی سہیں بہت زیادہ ہیں کچھ کاروار چلانے بھی سیکھی تم نے ہونا جی انکل بہت آپ پوچھ لے اسٹاد صاحب سے سہیں تھوڑا سا جھاگہ رہے گیا ہے بس ٹرپک کا باقی دوسف بس کلاس ہے یار اچھا ٹھیک ہے بس لگا لو آواز وقت کے ساتھ لگا مفت turnedے لگا صورتہ م general these آپ دوسف 5 موسیقی 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 اچھا 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 چھوٹا ہے موسیقی موسیقی یا تمہا پاس اور کئی ڈوتھی نہیں ہے ninguém یہی تو میں حط stabilرہی سب اس ممنح مجھے دار لگنے لگے کس بات سے اگر تمہیں کسی دن بغیر میچ کیے ہوئے کپڑے پہننی پڑے تو 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 میں سارا دن گھر سے باہر نہیں جاؤں گی اور اگر تمہارا شوہر تم سے نہیں میچ کرتا تو کبھی ہو سکتا ہے وہ امیر ہو یا غیمیر پڑا لکھا ہو یا انپر بلوچی ہو یا سندھی مجھ سے میں ضرور کرے گا اوہو بلے بلے ہاں زورا بھی یہ دکٹے گیا ہے ہمیں آپ کے دکٹے ہیں یہ دکٹے ہیں ہم ہم چھوہا رکھو تم نے جھڑکا کے تھا اس دکٹے کے بچے کو کیا ہے کہ کمیز کو لے کے وہ جلا دیتا ہے فی نوی تمیز سے لفاقوں میں ڈاکے وہ دے رہتا ہے جھڑکا ہے کہ نہیں اس چھوڑ کے بچے کو نہیں جھڑکا تو نہیں دیا میں نے سر کیوں سر اس کی پہلے ہی آنکھیں دکھنے آئی ہی تھی پلیز منسوس جاتا رہم دلی مت کیا کرو رہم دل بانکزا دنیا عام تو پر سخت دلی سے پیش آتی ہے اچھا سر جیسی دنیا کی خوشی یہ سر گہرہ رکھے اور پرسید سنو وہ کار پوچھ میں نے کہا تھا آج میں ہما کی ٹیسٹ لوں نہیں یہ مجھے مربان نہیں دینا کسی خمدے سے ٹکرا کر تو ہوا کریں سولا بھی بھی یہ تو دو کراوس کر دے ٹکوں گے دے میں ہاں سے گاڑی نکال کے لے جائیں اور ٹرکوالا کو خبر ہی نہ ہو سہین جی کیا کر رہی ہیں آپ مجھے دکھیں میں مجھے دیں تھوڑی آپ مجھے دیں سہین بلکل نہیں کروالو فرنہ خانسامد جی کو بات دینا پڑے گا اس کو سوئلہ منظور میرے استاد ہیں میں ان کو اپنی جوتی کیسے پکڑا سکتی ہوں سہین سہین آپ پکڑنا کریں کوئی بات نہیں ہے نہیں منظور بلکل نہیں ہرگز نہیں ایک منٹ پر ٹھیک ہو جائے گی مجھے پیکٹس ہے اس کی ادھر دیں سہین سہین زندگی زخم دیتی رکھ کبھی بھی تم سے نہیں کروں نہیں سہین مجھے دیں میں ٹھیک کر دیں میں ٹھیک کر لیتی ہوں چھوڑے سہین آپ چھوڑے ہاں اچھی بہت ہے مکال سبہیں کچھ کرتے ہیں رائے کسی لیسے لوسی گری ٹیمیسن کی نظم نہیں ہے اور لوسی گری جیسے پاغلوں سے صرف ورڈزورت ہی پیار کر سکتا تھا ٹیمیسن نہ سہی ورڈزورت سہی ویسے بھی تمہیں تو ایسے سادہ لوگ پسند ہی نہیں جو نیچر کے قریب ہوں یعنی کہ احمق لوگ ہیں نا نہیں جو چلاک چتر سے آنے دنیا دار نہ ہو کچھ کر سکتے ہیں مجھے 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 جی انکل بیٹی کیا مجھرمنٹ ہے انکل پچھتر انچ بیٹی کی سہیلی بڑی پولائٹ ہوتی ہے بیٹی گھر پہ رہے نہ رہے اس کی سہیلی کو گھر پہ ضرور رہنا چاہیے تینکیو بیٹی کیا بیٹی کیا بیٹی کیوارد کرنی ہے کیا تپی والے کی بارے میں چلو آپ میرے ساتھ چلیں گے بینڈی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے مزور خانگ میں بہتر چلاتا ہے مزور خانگ میں بہتر چلاتا ہے اس کو بھی لگتا ہے بہتر چلاتا ہے اس نے سپیڈ ہے اس نے کہا کہ اصل چکر کیا ہے میں بس اس قبر جانتی ہوں کہ کہ مجھے اس سے محبت ہے میں اس کی خاطر دنیا سے مو موڑ سکتی ہوں ماں باپ پہل بھائی رسمہ رواجی معاشرہ سب چھوڑ سکتی ہوں یار ہماں are you mad تمہیں کچھ پتے کہ تم کیا کہہ رہی ہو ہاں مجھے پتے مجھے پتے تم یہی کہوگی کہ کہ وہ غریب ہے ڈرائیور ہے لیکن یہ تو صرف وہ کمزوری ہیں جو تم نے گلوائی ہیں کبھی تم نے دیکھا ہے کہ جب وہ ہستا ہے تو دنیا کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے کبھی تم نے دیکھا ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو کتنی معصومیت ہوتی ہے اس میں کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کہ وہ اپنے مصاب اپنے ملک اپنے ہم وطنوں سے کتنی محبت کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ہمیں میں اس کے مقابلے کی نہیں سائی لیکن 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 اندر اس کی محبت کا دسوہ حصہ بھی مجھے مل جائے نہ تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گی خود جا کے بازت ہماں باز آجاؤ احمق لرکی حالت جی نے مجھ پر احتمال کر کی تمہیں یہاں بھی جاتا اور آج تم نے یہ چنج رہا گیا جب غروبت نے تمہارے گھر پر دستک دینا تو تمہارا سارا یہ عشق حرم ہو جائے گا میری بات سنو جب سائی ٹی وی تمہیں ڈرائیور کی بیوی پکارا تو وہ محبت کی اچھی طرح سمجھا جائے اور تمہارا یہ منظور بندہ بن جائے گا ایک دن میں میرے سامنے تو صرف ایک ہی راستہ ہے منظور اور صرف منظور اور میرے لئے بھی صرف ایک ہی راستہ ہے اور موضوع اور موضوع اور موضوع ایک تو میں نے سوچا میں واپس راور پنڈی چلی جاؤں تو ایک دم سے پلان کر لیا تم جانے کا جی بس ایک دم سے ہو گیا خیر جوہلا تو گھر پہ ہے نہیں میری طرح سے اس کو بہت پوچھ دینا تم پنڈی جا کے ضرور فون کر دینا بیٹا ہے جی اگر خدا پس ساہی خیریت تو ہے آپ اتنا جلدی واپس جا رہی ہیں ہاں وہ ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا تم راول پنڈی ضرور آنا ملنے کے لئے یہ تو اللہ ساہین کو خبر کے میں وہاں آتا ہو یا نہیں آتا اچھا دیکھو میں بھی کوشش کروں گی واپس آنے کی اچھی بات ہے ساہین اچھی بات نہیں آنٹی آپ ٹھکر نا کے لئے ہاں ہاں میں ہے سی سٹیویشن ہانڈل کر دوں گی آپ بک مہی نہ جائیں کچھ نہیں ہوگا رافیز منظور منظور ادھر او جی سر میری بات سنو دیکھو منظور آنٹی بہت نہرا ہے سب لو وہاں پہ بہت ترہے شام ہے اب بات بہت آکے پڑ گئی ہے سر میں سمجھا نہیں آپ کا مطلب پوری بات بتا تو دیئے سمجھے ہو نا پوری بات کچھ دماغ میں بیٹھئے یا نہیں سمجھ تو رہا ہوں سر لیکن لیکن کیا سر میں آپ لوگ سب بڑے لوگ ہیں سر میں میں آپ کو بطا نہیں سکتا میں آپ کی بات سمجھ تو سکتا ہوں لیکن اپنی بات سمجھا نہیں سکتا تم کیا سمجھانا چاہتے ہو مجھے سر میں یہ شہر چھوڑ سکتا ہوں نوکری چھوڑ سکتا ہوں لیکن کسی اور کا ساتھ نہیں بگر سکتا تمہیں ذرا سے ڈر نہیں لگتا ہاں ابو جی سے دنیا سے ہما کے رشتہ داروں سے مجھ سے خریب قتل تو ویسے ہی ڈڑا رہتا ہے اور تم تم تو مقابلے پہ کھڑے ہو گیا ہو لگتا ہے سر سب سے ڈر لگتا ہے لیکن چھوڑو منزور میں سمجھی تھی کہ تم تم ہما سے محبت کرتے ہو محبت ایسی ہوتی ہے میں اگر کسی سے محبت کروں میں اسے سو ہی برابط تکلیف نہ دوں میں بھی سر ان کو پہو تکلیف نہیں جا سکتا تم اس کی زندگی تباہ کر رہے ہو جانتے ہو تم وہ یہاں کس سے مو دکھائے گی ہاں لاورپنڈی میوں سے کون ملنے آئے گا ٹھیک ہے تم اسے شرل کا ایک برکا پہنا دینا اور سمان برپنیوں سے سارا دن پھلاتے رہنا صبح و شام اس کو چنیں اور پھلیں کھلاتے رہنا اور بڑی اما کی خدمتیں کراتے رہنا ایک ایم اپاس لڑکی سے سر میں میں ان سے کوئی خدمت نہیں لوں گا سر اللہ صحیح ہمارے حالات آپ ہی اچھے کر دے گا اگر تم پڑھے لکھے ہوتے نا تو شاید کچھ چینجز آتی ہیں اب تم کیا کر لوگی ہاں زیادہ سے زیادہ اگر ڈرائیونگ چھوڑ دی تو بس چلال ہوگی تم نہیں جانتے منصور ہما شروعی سے پاگل لڑکی تھی وہ کالیج کے زمانے میں بھی بغیر پراملی بیکراؤنڈ دیکھے سہنیاں بنا لیتی تھی آج کل کی سوسائیٹی میں ایسی آجیلیس لڑکی کہاں ملتی ہے جو بغیر سٹیٹس بغیر پزیشن دیکھتے ہوئے بس محبت کر لی آخر ارسا کسور کیا ہے منصور صرف یہ کہ اس نے تمہاری قدر کی مطور انسان کے اس کو اتنی بڑی سزا مت دو منصور ایسی محبت کا یہ صلاح ہونا چاہیے پلیز منصور اسے ساری ام غربت کی بھٹی میں مت چھونکو سمجھ رہو نا میری بات جی سامو جیسے آپ کی طرح سے موسیقی 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 یعنی یہ کہ تم اپنی زد سے باز نہیں آو گی اور اپنے فیصلے پر قائم رہو گی جی مامو جبکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہم اپنی خاندانی عزت و وقاہ کی خاطر تمہیں ختم بھی کروا سکتے ہیں تو کروا دیجئے میں کب روکتی ہوں دیکھا دیکھا کیسے بول رہی ہے کیسے بے حیاؤں کی طرح آپ نے بڑوں کا جواب دے رہی ہے دیکھو بیٹا یہ عزت کا معاملہ ہے ہماری تمہاری عزت کا معاملہ نہیں ہے بیٹا یہ تمہارے مرہوم باپ کی بھی عزت کا معاملہ ہے ارے اس بیچارے نے کتنی محنت اور جانفشانی کر کے علم حاصل کیا ارے اس نے بیرون ملک اور اپنے ملک میں شہرت کمائی نیکنامی بخشی اس ملک کو اور اب اب یہ ساری نیکنامی مٹی میں ملائے گی اپنے مریوے باپ کو بدنام کرے گی لوگوں کو ہم پر انگلیاں اٹھانے کا موقع دے گی نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا آپا ارے ہم ایسا وقتان سے پہلے ہی اسے ختم کروا دیں گے یہ سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو شیم آن یو اما شیم آن یو ام اے پاس کر لینے کے بعد تم ایک جاہل گوار جیور سے شادی کے منصوبے بنا رہی ہو ایڈیٹ جاہل بیٹا دیں گو اس دور میں شادی کے لیے ہینڈسوم اور ہیلڈی مرد نہیں چاہیے اس دور میں جا بھائی صاحب کبھی بھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی دیکھو بیٹا ہم مانتے ہیں کہ منظور شریف ہوگا اونیسٹ ہوگا لیکن ہمیں شریف اور اونیسٹ مرد نہیں چاہیے ہمیں تو ایک معزز آدمی چاہیے معزز پردبے والا جو ہمارے درمیان بیٹھ سکے اور جس کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں بھی کچھ عزت نصیب ہو سمجھے تو عزتدار وہ ہوتا ہے تاجان جو جو محنت کرتا ہو کام کرتا ہو حلال کی روزی کھاتا ہو جس شخص کی نگاہیں ہمیشہ اس کی تنخواہ پر لگی ہو جو پیسے کے لیے شہرت کے لیے اور رتبے کے لیے کام کر رہا ہو اس سے زیادہ ضلیل تو اور کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اور پڑھائیں اسے اور تعلیم دیں عالی تعلیم یافتہ وظیفہ پانے والی ہمار کیا کر رہا ہے انیس سمجھدار بچی ہے کوئی جاہل عورت نہیں ہے اس سے تو محبت سے بات کریں عقل سے اور دلائل سے اس کو قائل کریں حرام سے دیکھو بیٹا ہمیں منظور پر کوئی اتناس نہیں لیکن کم سے کم تو مجھے ایک بات کا جواب اچھے یہ بتاؤ تو مزور کے ساتھ خوش رہ سکو رہنا تو مجھے ہے نا تایا جان اچھے یہ آؤ بیٹا میرے پاس یہاں آگے بڑھو دیکھو اوما بیٹا ہم نے تمہیں جس ناز و نعمت سے پہلا ہے اور جس ماہور میں تم پروان چڑھی ہو وہاں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں ٹرائیور کے ساتھ بیٹا کیسے گزارہ کر سکو اور پھر تنخواہ کیا ہوگی اس کی تین ہزار چار ہزار بس میں بھی تو نوکری کروں گی مامو جان آخر تو گول میڈلسٹ ہوں لیکچر آر کا آرڈینی گریڈ بھی مل گیا تو دس پندرہ ہزار روپے تو آرام سے مل جائیں گے اور یہ پیسے کم تو نہیں ہمارے لئے اور کہلا ہوگی کیا تم اپنے کالیج میں اپنے سٹاف روم میں ایک ڈرائیور کی بیوی ایک معمولی گاڑی بال کی گھر والی مامو آپ تو ڈگنیٹی آف لیبر کے قائل ہیں آپ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں ڈگنیٹی آف لیبر کا قائل ہوں اور دل سے قائل ہوں لیکن تمہاری طرح سے نہیں ہوں تم اس پر ایک مضمون لکھتی مجھے خوشی ہوتی تم اس پر ایک سیمینار کراتی مجھے فقر ہوتا تم پر تم اس پر پوشٹر چھاتی میں خود تمہارے ساتھ ہوتا لیکن ایک پڑی لکھی تعلیم یافتہ موڈرن لڑکی ایک ڈرائیور سے شادی ارے بیٹا وہ ایک زمانہ تھا ایسی عماقتیں ہوتی رہتی تھی لیکن دیکھو جب سے تعلیم عام ہوئی ہے ایسا کہیں نہیں ہوا ہے بھئی تم خود پانچے سال کے اغوارات اٹھا کے دیکھ لو کوئی خبر کوئی قصہ تمہیں ایسا نہیں ملے گا اور اب تو ماشاءاللہ لڑکیاں سمجھدار ہو گئی ہیں پڑھلے گئی ہیں اور وہ تو اپنے برد ڈھونڈنے میں بھئی اپنے والدین کی مدد کرتی ہیں بہت سیانی ہو گئی ہیں منظور میں خرابی کیا ہے تاجان بیٹا منظور ایک ڈرائیور ہے ایک نوکر ہے غلام ہے تمہارا اور اس کا کیا جوڑ ہو سکتا ہے آپ بھی کمال کرتے ہیں تاجان ایک وقت تو آپ مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ملک کا چارٹ سنبھالنے کیلئے گئے اس کو فتح کرنے کے بعد تو ان کا غلام بھی ان کے ساتھ تھا ایک وقت وہ اونٹ پر بیٹھتے تھے اور ان کا غلام جو ہے مہار تھامتا تھا اور ایک وقت ان کا غلام جو ہے وہ اونٹ پر بیٹھتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مہار تھام کر چلتے تھے اور اسی طرح وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے اور پھر وہ بیٹا وہ بات اور ہے وہ بات تو میں اب بھی کہتا ہوں اور مرتے دم تک کہتا رہوں گا کیونکہ یہ میرا ایمان ہے لیکن ہما یہ بات تم کان کھول کے سنو کہ میں اپنے خاندان کے ماتھے پر بدنامی کا ٹکا نہیں لگوا سکتا ہوں سمجھے تم وہ درزیو کی لڑکی کیا نام تھا آپا اس کا شاہستہ جی شاہستہ کیسا اچھر اچھتر ڈھونڈا ہے اس نے اپنے لئے ارے مرسیڈیز میں گھوم رہی ہے وہ آج کل مرسیڈیز میں اور سال میں آپا دو چار چکر ابروڈ کے لگا کے آتی ہے اور ایک یہ ہے ہماری احمق گولڈ میڈلیسٹ میں تو جیتے جی مر گئی نا بھائی اینیس ان لوگوں کو ہاں جو کر بیٹھی ہوں کس کو ہاں کر دی آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر میں تو کسی کو مو دکھانے کی قابل نہیں رہی بھائی صاحب بھائی صاحب یہ جادو ہے ہاں کانا جادو ہے اور اور مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے یہ کس نے کی ہے کس کو ہاں کر دی آپ نے بھائی بیٹا بہت اچھے لوگ ہیں شریف غاندانی عزت دار اور لڑکا لڑکا نہیں دے گا بھائی صاحب آپ نے تیس ہزار سے کم تو کیا لیتا ہوگا نہیں ہاں نہیں اس میں اب چالیس ہزار روپے دنخواہ ہے اس کی ہاں میں آج کو پائلٹ ہے کل کو پائلٹ ہو جائے گا اور پھر بیٹا وہ اپنا جہاز خود روائے کر رہے گا ہاں اس پروفیشن میں بڑی ترقی ہے آپا اس بیوکوف کو کیا معلوم ہمارے آگے پائلٹس کی باہر کے ملک میں بڑی جمان ہے ارے یہ جادو بول رہا ہے سوریہ کی ماں اس کام میں بڑی ماہر ہے اور غلام محمد کی بیوی کو تو جان سے مار دیا اس نے اچھا تو آپ لوگ میں ہی زندگی کا سامان کر رہے ہیں حماد بچ بہت ہو چکے اب ہم آگے کچھ نہیں سنیں گے میں بھی آگے کچھ نہیں سنوں گی مامو تم نے ہمارے حکم کے مطابق کرنا ہوگا اور آپ کو میری مرضی کے مطابق کریں شرک اس میں جیسے میں نے کہا تم وہ ہی کہوں جیسے میں نے کہا تم وہ ہی کہوں جیسے میں نے کہا تم وہ ہی کہوں اور اگر کچھ ہو گیا انہیں تو پڑھی لکھی لڑکیاں بہت سخت جان ہوتی ہیں ہمارے میں اور سمن گوٹ کی لڑکیوں میں بہت پڑھ کے کچھ نہیں ہوتا ہوں مکو لو ہلو 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 ساہین میں منظور بات کر رہا ہوں ملک ساپ کی کوٹھی سے جی ساہین میں آپ کو خود فون کرنے والی تھی میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ میں کتنی ثابت قدم ہوں آپ کو نہیں پتا مجھ پہ بہت دباؤ ڈالے جا رہے ہیں لیکن میں کب کسی کی پرواہ کرتے ہوں ساہین بات یہ ہے کہ ساہین آپ پنڈی نہ آئے میں خود لاہور آ رہی ہوں آپ کو یہاں پہ مشکل ہوگی آپ میری بات تو سنے نا ساہین ایک منٹ جی ساہین ساہین میں سمن گوٹ جا رہا ہوں میری ماں نے بلایا ہے مجھے آپ 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 میرے باروں میں بتائیں گے نا آپ بتائیں گے نا کہ میں کیسی ہوں نا ساہین مجبوری ہے وہ بات نہیں ہے ساہین میں اپنے ماں کو راضی کرنے جا رہا ہوں ساہین وہ بڑی ہے سمجھتی نہیں ہے ساہین سمجھتی نہیں وہ وہ اپنے خاندان میں میری شادی کرنا چاہتی ہے ساہین آپ شادی کرنے چاہ رہے ہیں سامنگوٹ ہاں ساہین آپ کو آپ کو آپ کو اپنی ماں کے لاوہ کسی کے دل کا خیال نہیں سب کا خیال ہے ساہین سب کا خیال ہے ساہین سب کا خیال رکھنا چاہیے آگے جانے والوں کا آپ پیچھے رہ جانے والوں کا اگر آدمی اپنے ہی خیال لکھے نہ ساہین تو گاڑی نہیں چلتی آپ کو اپنی ماں کے لاوہ کسی سے محبت نہیں ہے ساہین یہ تو رب کو معلوم موسیقی امید موسیقی 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 موسیقی